آج ایک بڑی مقصود گفتگو آپ کے ساتھ کرنی ہے اور میری پوری زندگی کا حاصل ہے یہ گفتگو اور اس کے بعد کوئی گفتگو کسی سے نہیں مجھے کرنی ہے یہ میرے استاد جی کی زندگی کا حاصل ہے یہی دین کا حاصل بس یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بلکل ڈیفرنٹ جو ہے میری آج کی گفتگو وہ اس کو آپ نے سوچنے کے لیے اپنے دماغ میں بٹھانا ہے دین کے اندر جان مال وقت تین چیزیں انتہائی آئیں جو آدمی اپنے آپ کو اپنی جان کو اللہ کے لیے نہ پیش کرے جو مال نہ نتالہ کے لیے دے اور جو وقت نہ دے تو دین کی راہ سے باہر نکل گیا ہے اللہ کو یہ بندے بلکل قبول لیں یہ جو مرضی نمازیں پڑیں یہ حاج کریں یہ عمرے کریں جہاں مرضی جائیں جب تک وہ آدمی ہر ایک کو اللہ نے ایک علاق قبول بھی دی ہے کسی کو مال کی کسی کو جان کی کسی کو وقت کی جب تک وہ اللہ کی راہ میں نہیں دیتا اور اس کو بغیر کسی معاملے کے اور بغیر کسی دنیاوی عجب کے لالش کے نہیں دیتا وہ اللہ کے قریب بھی نہیں ہو سکتا یہ آج کے دور کی رولت ہے یہ تین چیزیں جب تک مسلمان تن من دن تینوں اپنے رب کی راہ میں خرچ نہ کر دیتے یہ نیکی کو بھی پہنچ سکتے اللہ نے صاحب فرما دیا کہ لن تنالو لڑا حتا تم سے تم اممہ تو حبو نہ ہو اللہ کو وہ چیز دینی ہے جس چیز کے دینے سے تکلیف ہو تمہیں جو دل سے جگاہ نہ کی جا سکتی ہے جس کا دینہ تمہیں ناغوار گزرے جو اندر شیطان تمہیں اور نفس پٹیگاں پڑھا ہے نا کہ نہیں دینی یہ دے دو یہ نہیں دی جا سکتی ہے اللہ نے کہا وہ دینی ہے پھر تم ماننے جاؤ گے کہ تُو نے باقی میری بارگاہ میں کوئی مقام حاصل کر لن لگایا لام اللہ لگا کہ ہر جیز ہر جیز دیں تم پاس سکتے وہ مقام جو مقام تم چاہتے ہو کہ اللہ کے قریب ہو جانے کا جب تک کہ محبوب چیزیں خدا کی راہ میں نہ قرمان کریں یہ ایک قلصفہ ہے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ اکرام نے اپنی ہر چیز جو تھی نا جو گریب سے گریب ہی ساتھی تھا اس نے اللہ کے نبی کو دے دی اور یہ نہیں دیکھا وہ جان کی وہ مال تھا یا کیا تھا صدیق اکبر پھر اس نے ایک دن بھی نبی علیہ السلام کو نان ہوتی اتنے میں وہ رفیق نبوت کی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت محبت کی بنیادیں ہیں اگر آپ صدیق بننا چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے ہاں بس صدیقینہ و شہدہ و صالحین تو آپ کو سب کچھ ہی دینا پڑے گا اللہ کے ناتے ہیں یہ جو گفتگو میں نے اس لئے شروع میں کیا ہے کہ ہم نے وہ جو ہمارا جامعہ بنا تھا وہ ہم نے سیل کر دیا کیونکہ وہ جگہ نہ کافی تھی اور ایک جس لوکیشن پر وہ بنا تھا وہ فیکٹریوں کے جنمیان میں تھا وہ ہمارے وہاں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا تھا رہا بھی نہیں جا سکتا ہم نے بنائی جب وہ میر سکتی وہ بیچنے بیچنے کے بعد اسی کے قریب ہمیں ایک اور جگہ ہم نے پرچیز کی اب وہ تقریبا تقریبا آپ سارے خرچے ڈال کے آٹھ کرو روپے کی اللہ نے مجھے یہ توفیق دی ہے اور ان سالوں میں وہ اس سے کچھ پیسے آئے اور اللہ کے فضل سے میں نے تین حصے پیسے جمع کر دیئے اب ایک حصہ ہمارے پاس رہ گیا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ ہمیں میں نے کسی سے نہیں مانگا آپ میں سے کوئی آدم اس کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے کاشر صاحب کو انتے ہیں ایک آدمی نے دیا ہے مجھے برپور ایک حصہ اس کا بھی گیا ایک حصہ اس کا ہے دو میرے ملا کے تین ہوں اب ایک حصہ کچھے رہ گئے وہ دار السلام دی ہے اور جامع امام امام صاحب وہ اچھی لوکیشن دیکھی اور کمال اللہ نے وہ جگہ دی مجھے جو میں چاہتا تھا نا ہم کہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں کتنا گاند کا سفر ہم ٹیک کرتے ہیں اور میرے دل میں یہ اللہ سے گلا تھا کہ یا اللہ جب میں سکول جاتا تھا تو وہ بلی ٹھیک نہیں بنی تھی پھر میں بڑے سکول جانے لگ گیا وہ صرف ٹھیک نہیں بنی پھر میں جانے لگ گیا کالج وہ سارے گورنمنٹ کالج جاتا رہا وہ دن سیئی کی تجھے بنائی پھر میں یونیورسٹی پڑھنے لگ گیا میں نے کہاں میرے علم کی ساری راہیں جو میری طرح پہ جاتا تھا چلو وہ مشکل تھی پر آپ جو میری طرح آتے ہیں ان کے لیے یہ راہیں کیوں اس لیے جب یہ جگہ یہ والی جگہ تو اس وقت بھی دن دن رات اکی تھی کہ میرے پاس آنے والا آسانی سے میرا طالب علم آ جائے یہ صوفی عبداللہ صاحب نے بھی معمو کانین کا مدرسہ بنانے کے لیے سوچا تھا انہوں نے کہا ایک طرف ٹرین گزرے اور ایک طرف سڑک درمیان میں آ گیا ان کا مدرسہ وہ آج بھی اسی طرح قائم ہے میرے طالب علموں کو آنے جانے میں ایک پرابلم نہ ہو بچے تو غریب ہیں جتیم ہیں اس لیے میں نے بھی پھر یہی سوچ کر اللہ سے دعائی کی تو اللہ نے یہ دے دیا دس سربے میں کہتا خدا دے کہ بندہ یہاں آگئے زیادہ دون نہ سڑک کے اوپر ہے شور ہوگا نہ سڑک کے اندر ہے ایک اللہ نے موجزے کی دور کی وہ جگہ پھر لی اس کے لیے بہت ایفرٹس کی میں نے اپنی دن رات لگا دی جب لوگ اس کو پڑھنے کے لیے کچھ آئے کچھ نہیں آئے کچھ نے دھوکے کیے بڑا دل دکھا میں ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا کہ لوگوں نے دعویت و بڑے مولانا صاحب کے مرنے کے بعد کہ ہم آپ کی مبیپ ہیں یہ ہیں جب میں بیٹھا میں نے اپنا سارا تانوان کوئی دنیا کی چیز میں نے نہیں اپنی رہنے دیا اپنی جائد آدمی سے میں نے کچھ نہیں رہنے دیا سب کچھ میں نے بیچ پاتھ کے خونکے ہوں یہ تماشا کرنا ہوتا ہے کہ گھر پھوک تماشا دے جو اپنے گھر کو آگ لگا آکے خود تماشا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہی سنکھ نہیں ہوگا اب ایک کرون اور ستر لاکھ روپے پر بات آ دی میں نے تو آج صبح اس کو پیغام دے ریا کہ آپ اس کے ساتھ سودا پکا کر لیں اور چیک میں نے پانچ سات دا سن پہلے اس کو پہنچا دیا تھا کہ اللہ بنانے والا ہے کوئی بات نہیں اگر اس پر اس طرح کے حلات آئے ہیں تو یہ چیزیں اسی طرح ہی بنتی ہیں یہ مرکز بھی اسی طرح ہی بنا تھا اس طرح بھی ہم نے بنایا وہ بھی اسی طرح ہی یہ فرف کو پتا ہے ہم کس کس بندے کے پاس دی گئے اور کیسے کیسے نہیں یہ اب آپ کا انتیانگیاں پر شروع ہو گیا ادھر میرے تالویلوموں نے اس کے اوپر بڑا چندہ کی وہ بھی لگے ہوئے ہیں یعنی جو میرا الگ مہاجرین گروپ ہے اس میں بھی لوگوں نے ایک بچے ہیں تو مجھے کہا ساتھ جی میرے پاس صرف نو ہزار پہ ہے جو میں نے اس لیے رکھا ہوا تھا کہ آپ کی زیارت ہو جائے گی اب چاند تتابے میں خریب ہی کیسا دیکھیں لوگوں کے اندر ایسی جو لوگوں کی باتیں ہیں تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ میں نے وہ آج آپ کو آواز لگائی ہے جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی زمانے میں کی تو یعنیوں نے مزاق رہا ہے منزلزی یکرز اللہ یکرز اللہ قرزن حسنا فیغائے پہل اللہ وعلہو عجر مقریم کون ہے جو اس وقت خدا کو قرز دے اور خدا پر اس کو برحا کر حقیامت کے دن دین کے نام پر یہ مومن کا کام نہیں کہ وہ اپنے رب سے کہہ کہ تُو ہاتھ پر آ کر مانگے یہ حیرت میں بے شرم آدمی ہیں جو یہ سمجھے کہ یار میرا اللہ تعالی مانگ رہا ہے اللہ اللہ آپ کا فتر آپ سے مانگے کوئی آپ کی محبوبہ یا آپ سے کوئی چیز مانگ لے تو آپ دینے میں گریز نہیں کریں گے مگر جب تیرا خدا جس نے تجھے پالا ہے وہ آجائے اور فرمایا جز دن بان ہے جو دے اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا آجات پڑھیں اللہ نے اس کے آگے ہی فرمایا جز دن تُو مومن مردوں مومن خورٹوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے 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 چلتا مولانا صاحب سے جب میں تو سیرے یہ پڑی نہ اور دانی طرف چل رہا ہے ان سے کہا جائے گا تم کو بشارت ہو خدا کی راہ میں تم نے مال دی جاتا آج تمہاری یہ باگ ہے جن کے بیچے نیرے بھائی اس میں تم ہمیشہ رہو گے اللہ نے فرمایا یہ ہی فرمایا یہ بہت بڑی اللہ نے کہا انہوں نے جیت لی جو جیت جیتی تھی آج اللہ آپ کے لئے تقادہ کر اگر آپ یہ سارے ملکے یہ چندہ کریں اور یہ چیز جا کر اور میں وہ بنا لیں پہلے جگہ ہی خرید لینا تو بعد میں بنتی رہ گی میں نے پہلے خریدی ہی ہے مجھے میرے دادا جی کی ایک بڑی سونے والی بات ہے مجھے آج تک ملی نہیں میں جب بھی اس طرح کی چوٹی بات کرتا تھا با جی یہ کس طرح ممکن ہوگا یہ پہلے لیں گے پھر بنائیں گے بھی تو مجھے انہوں نے بڑی پیزن کا پتر سونا لے لہا ایک ڈائی تو نہیں دیں گا سونا لے لو کچھ نہ کچھ اس کا بانی جائے گا اللہ کو انہوں کو زیور اس کو شکل دے دینے کے بھی پیسے دینے کے سونا ہونا چاہیے تو یہ سونا ہم لے رہے ہیں یہ انشاءاللہ یہ وہ ہے جو مولانا صاحب کا خواب تھا اس خواب کے لئے انہوں نے صحابہ یونیورسٹی کا اعلام کیا وہ بھی یونیورسٹی نا بنی لوگوں نے باج میں انہوں سے بڑے رابطے کی وہ خود بھی چاہتے تھے مولانا مہدودی بھی یہی چاہتے تھے کہ دار السلام بنے علامہ اقبال کا بھی یہ خواب تھا تو یہ ایک ایریا تو پہلے کیسا ہم لیں جہاں پر بیٹھ کر ہم کچھ لیگروں کو کشا کر کے دن رات دین کی تبلیغ دے کے ان سے کتابیں لکھوائیں مقرر رہیم پیدا کریں کتبہ ہو بائز انہوں سچے عالم بنے جو فرقہ وارید سے پاک جو مولانا اس آقصہ پہ پھر تھی کہ ہر مسلمان بندے کے کلمہ گو ہے اس کے پیچھے یہ مدرسے نہیں فرقے بنانے والے انتاثبوں مانے والے اور کوئی دوسرے کے فرقے کو کعبر کو بڑا کہتا ہے اس کو بڑا کہتا ہے اس کو کافر کہتا ہے اس کو کافر اور یہ جو اپسان ہے ہوا ہے بندے کو جلا کے ماتی گیا مجھے یہ بتائیں یہ ذہنی ہے کب تک ہوگی اس لیے کہ آپ ایک ادھارہ نہیں جنا سکتے جب تک تلیمی نظام کے اندر چینج نہیں آ جائے گا تلیمی نظام میں کون آدمی چینج لے گی اس دن تک قوم نہیں بدلے گی انگریز نے آتے ہی سب سے پہلے آپ نے تلیمی نظام پر حملہ کیا آپ کے بچوں کو اس نے کالیجی اس کی دے دی اور ان پڑے ہوئے بچوں کو اس سے موکلیاں دے دی آپ نے ان کے ٹھاٹ دیکھے تو مدرسوں سے بچے ہڑا آکے آپ نے اس کو اللہ میں ڈالواتے ہیں اور اس سے آپ کی تہذیب، ثقافت، دین، ایمان سب جاتا رہا اور آج آپ دیکھیں بچے مرتاد ہو گئے الہاد ہو گئے والت انگریز نے جو بلی میکیئے کی تنبیہ دیں مگر جب وہ معاشرے میں جائیں گے برباد ہو جائیں گے یہ اب جو دارہ ہم جناتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اکران مجید کے اندر اس کے بات کہا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اللہ فرمایاتا ہے یاد رکھو جو لوگ اللہ نے فرمایا جو خدا کی راہ میں مال خرچ کریں گے ان کے مال کی مثال اس دانے کسی ہے جس سے سات بالیاں ہوگی اور ہر ایک بالی میں آگے سو سو جناتے ہیں تو میں سات سو جناتا ہوں سات سو جناتا ہوں آج آپ ایک لاکھ دیتے ہیں آپ اس کو سات سو جناتا دینے خدا سات پوڑکی بارے میں تمہارا لکھا جائے فرمایا ان کو کہہ دو اور یہ بھی ان کو سات میں کہہ دے واللہ ہو جو زائف لیمین شاہ اور جو اللہ کی راہ میں مال دے گا وہ گبرائے نا اللہ اس کو بار بڑھا کر دے گا اتنی کشائش کر دے گا اور آگے کیا واللہ ہو واسیون علیم تو اپنے رب کے بارے میں جانتے ہی نہیں وہ کتنا آواز سے دیتے ہیں وقت جب دیتا ہے تو پھر کچھ دیتے ہیں اور علیم اس کو پتا ہے کہ بندوں کے دلوں کے اندر کیا ہے بندوں کے دلوں میں یہ ہی ہے کہ راب کو ہم دیں آگے اللہ بھی ہمیں دیں فرمایا مجھے مکھیل نہیں پاؤگے واسیون علیم میں اتنا مسیح ہوں کہ تمہارے علم نے دلوں میں پال جاتے ہیں ہمیں دینے کا فائدہ کیا ہو فرمایا اللہ نے فرمایا تو یہ بالکل ہم یہاں پر مکلے بول تو دو خدا کی راہ میں اور خدا تمہارا اس کی راہ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں یہ میں نے اس لیے پڑھی ہیں تاکہ آئین آنے والے وقت میں آپ اگر پہ اپنا مال کی خدا کی راہ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فکر فرماتا ہے کہ تم لوگ جب خدا کی راہ میں مال کچھ کرو تو ان سے کہو ہے نبی پیارے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آئی کا یہی وہ لوگ ہیں جب نیکی کی بات سنتے ہیں تو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور سب لوگوں سے آگے نکل گئے برائی کرنے میں سب لوگ آگے سے آگے نکل گئے برائی نہیں کچھ ہوڑا ہر ایک بندے کا یہ کام ہے کہ وہ برائی کر کے آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اس لیے یہ جمعہ جو میں پڑھاتا ہوں کہ یہ جمعہ علامیہ جو طور پر آپ کو چاہیے کہ یہاں کڑے ہو کے آوازیں لیں کہ ہم اتنے اتنے پیسے خدا کی راہ میں لاکھ لاکھ کو دیں گے آپ اپنی بماریوں کے لیے کرزیں نہیں اٹھا لیتے لوگ کہتے ہیں کہاں سے لائیں حوادث آ جائیں اب باجی کی اچانک طبیعت خراب ہو جائے اس لوگ کے سب کے حوادث میں لوگ کرزیں کھاکے مامل ہو تو آپ کا یہ کام نہیں میں تو کہا ہے کہ اپنی اپیل کی عمل تو پرزہ بھی دینا چاہے تو اگلے سال تک ہم دیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہوں گے کہ ہم ان اتزام اس کا کر لیں مگر یہ جو حضر بکر صدیق جس وقت گرے حالات میں آئے نا تو سارے نبی علیہ السلام صدیق نہیں پہنچا نبی علیہ السلام نے آنکھیں اس آدمی کو تلاش کرتی رہتی ہیں اللہ کے نبی کی آنکھیں بھی تلاش کرتی تھی تو میرا یار کہاں پہ چلا گیا وہ آپ تیچھے کیوں رہ جائے سکتے ہیں سارے لوگ تو مجھے یہاں کے ناکھیں دے رہے ایسا جزبہ تو دوکے موقع پر اتنے میں پھر وہ رفیق نبوت بھی آتے ہیں یہ کب آیا رفیق نبوت سن لیں رفیق نبوت اس وقت آیا جس وقت حضر عثمان ستر گوڑے سونا چاندی اللہ کے نبی کی راہ میں ڈاڑھ ڈال دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو لے کرنا یوں جو چھنکائیں فرحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ مبارکوشی سے آپ نے بکرمایا عثمان آج کے بعد نہ بھی کوئی نفل نیکریتی کرے تیرے لیے یہی کافی ہو گیا کہ تمہیں خدا کی راہ میں مال دے دیا اور تھوڑی دیر بعد ہی ہمار آ گیا اس نے اپنے گھر کا دسل مال کے نصف دینا بھی مشکل ہے یہ نہ سمجھیں دینا بھی باستہ پر مشکل ہے نصف بھی بڑی دیور کی بات بس آ گیا اتنے میں وہ فرحبی کے نبوت بات کر کے نبائی ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پانا سان رہی ہے ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم مقام پانا ہوا ہے کہ بات ہو گئی ہے اب جان جائز ہو جائے اب کسی صورت میں کبھی پیچھے نہیں ہوتی حالات کیسے دلتے ہیں اور تو دیکھے نبی علیہ السلام نے جا تھا جا حضرت عمر نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو نراز کر لیا کسی بات پر تو آکر انہوں نے حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا اتلا ہی نبی علیہ السلام کو کہ جی عمر نے میں سب برس لکھی ہے میں نے میں سب طلق بول پڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا نہیں تین دفعہ حضرت عمر نے آتی تھا یا صلی اللہ علیہ وسلم بات تو سنے پر میں جا جا کے ابو بکر کو راضی کریں جا چلا جا ابو بکر راضی ہو گئے تو میں بھی بھی ہوں جس کے دروازہ آئیٹا کھلا ہے مسئل نبی کے اندر اللہ کے نبی اتنا اس نے دیا کہ اس کا دروازہ ہی بند نہیں ہوا آپ کو پتا ہے نا کہ تدا کی رام نے دمال دینے کا مطلب ہے اس نے اپنے دروازے کھول دیئے ساری بسل بند ہے مگر ابو بکر صلی اللہ دروازہ آج کے دن اور حشر کے دن کا کھلا رہے گا کہ ابو بکر موقع پر پہنچ گیا اس نے اپنے نبی کو اتنے میں پھر وہ رفیقے نبوت رفیقے نبوت اللفظ بولا ہے اقبال نے نبی کے ساتھ ساتھ سائے کی درہ رہنے والا آدمی اس نے اپنے نبی کے چھوڑا نہیں بچے پیچھے چھوڑ کر آگیا بیویاں چھوڑا ہے سب اپنے ماں باپ چھوڑ کر آگیا راستے میں ہجرت کی راؤں میں ایک ہی نام یاد رہ جائے گا تاریخ کے اندر کہ وہ نبی کے ساتھ جو چل کر آیا تھا تاریخل ہجرہ کے پر وہ ابو بکر صدیق تھا اور یہ عمر کی آپ بات کرتے ہیں حلت عمر بہت بلاندہ آدمی پر حلت عمر کی جو خلافت ہے نا اس کی بنیادیں بنانے والا صرف ابو بکر صدیق تھا عمر نے دوباری بنائی کے اوپر آگیا پھر رفیقے نبوت بھی آگیا جس سے بنائے عشق و محبت اس بات فرمایے محبت اور عشق کی بنیادیں ہیں نا وہ ابو بکر نے اس کی بنیادوں کے اوپر یہ اب ساری بنیادیں بننی ہیں اس کے اوپر ہی عمر جائے گا اس کے اوپر ہی دوسرے صحابہ کرام جائیں گے پہلے نیچے بنیاد جس سے رفیق اتنے میں پھر وہ رفیق کے نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار آج محبت کسی جگہ دین کی دکھائی جاتی یا شوک کی جاتی وہ ابو بکر کی بنائی گیا بندہ یہ نا سمجھے یہ میں بنیادیں بنا رہا ہوں یہ نبی کے دن ساتھ پہلے دن جڑ گیا اور اس طرح نبی کے ساتھ رہا کے اتنا پیار تھا رسول اللہ سے یہ تو بکر صدیق جو ہے نا آپ دیکھیں کون اپنی نو سال کی رڑکی کا رشتہ دیتا ہے نبی علیہ السلام کو چھپن سال کے تھے جب بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا یا رسول اللہ یہ بیٹی لے اس کے ساتھ بیوی والا معاملہ کیا کرنا اس کو تو پال نہیں ہے نا یہ آپ کے گھر میں رہے آپ سے دین سیکھے اور کتنا پھر ماں سے ہماری سیکھ بائشہ سیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین پھیلا اتنے میں پھر وہ رفیق کے نبوت بھی آ گیا تھی جس سے بنائے عشق و محبت استوار بولے حضور کچھ فکر یا یال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا فاسدار رسول اللہ نے کہا کچھ کیا اتنا مال لے کر آ گیا تم سارا لا کیا لائے ابو بکر اللہ کے رسول اللہ نے سارا ہی مال کرسے فرمایا سارا مال ابو بکر اسے کہاں فرمایا بیٹو بچوں کے لئے کوئی کھانے پینے کا آٹا دلیہ بھی اٹھا کے لے آئے ابو بکر صدیق آٹا دلیہ بھی ابو بکر صدیق لے آئے یہ بھی کہ گھر میں بچوں جتنا آٹا فرمایا اتنے میں پھر وہ رفیق کے نبوت آٹا دلیہ بھی لے آئے بولے حضور کچھ فکر یا یال بھی چاہیے نبی کو خیال ہوا کہ پیچھے اہل خانہ کے لئے کوئی آٹا دلیہ ہی چھوڑا تھا نے کا نام نہیں ساتھ کھڑے کہہ دینے کا نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نہیں نبا کے دکھانی ہے ابو بکر صرف مر نہیں سکا نبی علیہ السلام کے اگر اس کے بس میں ہوتا نا جنازہ ابو بکر کبھی اسی دنی بھی اٹھنا تھا جن دن نبی علیہ السلام کا اٹھا ہے ابو بکر مر نہیں سکا صرف سمجھ گئے نا اور اس نے آپ نے نبی کے پاس زیادہ دینہ پسند بھی نہیں کیا اللہ لے گیا اس کو ڈائی سال کے اندر اندر ہر وقت رسول اللہ کے فراق میں کہتے روتے رہتے تھے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر ہوتے یا رسول اللہ چلے گئے کبھی کسی کے پاس بیٹھ کر ہوتے بہنی بولے حضور کچھ فکر یال بھی چاہیے کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول پاسدار فیصلہ کر دیا نا زبان اور کال دیا تھا زبان سے پھرنا نہیں چاہیے یہ لیکن اپنے مفادات سوچتا رہے کہ اس میں میرے کیا زبان دے دی سو دے دی پھر اس زبان کی راہ میں کوئی ہو کسی طرح ہو ہم اپنے استاجی کے پاس تھے دے دی استاجی کو کہہ دیا کہ آپ ہمارے استاد ہیں پھر بہت گزری اتنی بری گزری کہ آپ کچھ نہ پوچھیں وہ قیمت مجھے دینی پڑی اور آج تک میں وہ قیمت دے رہا ہوں اور اللہ جانے پتہ نہیں کہ آج وہ قیمت دینی ہے یہ کال کر کے نبانے پڑتے ہیں مولانا صاحب نے جمعہ کے اندر ایک دفعہ فرمایا تھا گلہ کرنے سے خالیاں کہ اکھے پالنے بول کاشف یہ انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے کہا تو کال کرتا ہے کہ خدا کے جا پہ تو زندگی بسر کر گا ایک گلہ کرنے سے خالیاں باتیں کرنی آسان ہیں اکھے پالنے بول مشکل ہو جاتی ہے یہ بول پالنے پڑتے ہیں جیسے بچہ پالنا پڑتا ہے مسئیبت پڑ جاتی رات پشاپ پوٹیاں کرتا ہے بچہ تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں فرمایا بول پورے کرنے پڑتے ہیں یہ بول پورے کرنے کا وقت آگیا فرمایا یہ یہ نبی علیہ السلام اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور اس میں بھی جو بندہ پیل کر جائے سب سے پہلے اس کی بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اتنے میں ایک آدمی آگیا اس نے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ آکے رسول اللہ کے پاس بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے وہ نبی علیہ السلام محسد میں آئے تو آپ نے اپنی امت کا بہت برا حال دیکھا پھٹے کپڑے حال برا نبی علیہ السلام سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ کا چیرہ متغیر ہو گیا اور رسول اللہ انتہائی مغموم ہو گئے اتنا غم زدہ نبی علیہ السلام کا چیرہ ابھی میری امت کے یہ برے حال ہیں میرے بچے مجھے دین سیکھنے کے لیے آیا قبیلہ برا پھٹے کپڑے رالے بہنے کھانے کو کچھ نہ سوکے سیاہ رنگ سفر کر کر کے وہ آکر بدبودار پسینوں سے لپے وہ آکر مسجد نبی علیہ السلام دیکھیں لوگ پتہ نہیں مسجد نبی کیا لینے کے لیے جاتے ہیں میں تو مسجد نبی میں تاریخ دہراتے ہوئے دیکھتا ہوں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ ادھر ہی حضور کھڑے ہوں گے وہ ممبر تھا میں نے کہا ادھر ہی کھڑے تھے آگے اٹھ کر بولا جیسے آپ چھپ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بولے وہ بولے وہ نہیں کوئی نہیں بندہ بولا لیکن ایک آدمی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ بولا نہیں وہ گھر چلا گیا اور گھر جا کے اس نے جو بوریوں میں آتا تھا نا تین بوریاں اٹھا کے لائے اور اس سے آکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں کہا یہ باتیں نہ کریں صحابہ نے کر کے دکھائے یہ تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں صحابہ ساتھ نبی کے مرے ہر جگہ پر ساتھ مرے ہیں اس کے قدموں میں جانے دے دی ہیں پیسے لگا کے بھی جانے دے دی ہیں اور بول کر نہیں گئے کہ نبی تیرے پیچھے ہم نے سکھ کا دن دیکھا ہی کوئی نہیں نا آیا اسی وقت آ کے جب اس نے وہ کھولا تو وہ اس میں سے کھانا پینا آناج اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر سے نکلیں بس پھر دیکھتے کوئی عمران اٹھا یہ اٹھا یہ بھی لوگ گروں میں چلے گئے بورنگوں کی بوریاں وہ تو دھنبائی بہت بڑا ڈیر بن گیا اللہ کے نبی علیہ السلام تو کہتا صحابہ بھی کہتا میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مغموم تھے نا بشاش اور حشاش چہرہ ہو گیا چمکے دیکھو اس بندے کی نصیب جو اپنے مغموم نبی کے چہرے کوئی پہشان کر کے اور اپنے نبی کے چہرے پر مسکرہاتیں لیا ہے وہ کتنا خوشنصیب ہے میں کہتا ہوں وہ کیا مرتبہ نام نہیں لیا لوگوں نے اس صحابی کا پتہ نہیں دیکھیں یہ گم نام لوگ بھی ہیں تاریخ کے اندر جو اپنے نبی کا دل پھنڈا کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے پھر وہاں رسول اللہ نے کہا من صنعہ فیل اسلام جس نے اسلام میں نیکی پہلے سے موجود تھی فضیلت بتائی ہوئی تھی لیکن عمل پہرا کوئی نہیں ایک آدمی نے پھر آگے بڑھ کر وہ نیکی کی اس کو دیکھتے ہی دیکھتے اور لوگوں نے بھی اس کی طرف نیکی ہیں کہ فرمایا سارا سواب وہ پہلا آدمی لے جائے گا ٹھیک ہے بہروں کو بھی سواب ملے گا مگر جتنا پانسو آدمی کا سواب لگ گئے نا وہ پانسو آدمی کا سواب سب سے پہلے لے جائے گا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب یہ کوئی پکار سن کے کوئی اپنے آپ کو آگے بڑھائے تو اللہ کا نبی کو اس کے لئے کوئی برا تو نہیں کریں گے اس کے لئے کوئی سوچا نہیں کہ میں اپنی خدا کی راہ میں کیا دیتا ہوں اس لئے وہ بھی وقت ہے کہ نبی علیہ السلام میں ایک یتیم لڑکے کا مسئلہ آگیا ایک صحابی نے اسے کہا کہ میں رسول اللہ کے بچے وہ بچے کا بھی باغ تھا ساتھ دوسرے کا بھی باغ تھا تو نبی علیہ السلام سے ایک درخت کے بارے میں فیصلہ کرانے کے لئے آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انسانی صحابی کو کہا یہ درخت دے رہا وہ بچہ رویا آج وہ رہے ہیں جب بہن بھائیوں کو آپ حصے نہیں نہ دیتے بطیجوں کو آپ کو اللہ پوچھ لے گا وہ بچہ رویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی آنکھوں میں آنسوں سے کہا اللہ کے رسول میں نے نہیں دینا یہ درخت حضور نے کہا وہ تو اس کے حصے میں لڑکے آتا ہے تو اس نے وہ اس کے آنسوں جب دیکھے تو نبی علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا آپ نے فرمایا دے دے اس کے بدلے میں جنت کا باغ لے لے اس نے بالکل نبی وہ دیکھیں کٹھور اس دور میں بھی بہت بہت تھے اس نے کہا نہیں میں نے باغ نہیں میں نے نہیں دینا یہ درخت ابو دہدہ جو تھے وہ اٹھ کے چلا گیا ابو دہدہ ادھر بیٹھے گئے تھے آج بھی ابو دہدہ کا وہ باغ والی جگہ وہاں پر مجھے نبی کے باہر موجود ہے پر کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے وہ گیا ابو دہدہ اس کے پیچھے گئے اور جا کر اس آدمی کے پاس بیٹھ کر نبی علیہ وسلم بیٹھے اور اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس نے کہا نا انہوں نے کہا میرا ایک باغ تیرے باغ سے بہت شاندار ہے باغ لے میرے والا اور باغ کے بدلے باغ دے دے ہلکے والا تیرے باغ میں سو بھوٹے خجور کہ میرے باغ میں ایک ہزار بھوٹا خجور کا لگا ہوا ہے اور وہ بہے بھی بھولانے جگہ زمین بڑی اچھی ہے اس آدمی نے اسی وقت سنا اس نے سو بھوٹوں کا باغ اس کو دے کے ہزار بھوٹوں کا باغ لے وہ آ گیا ابو دہدہ آ کے نبی علیہ وسلم اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کو وہ باغ چاہیئے تھا اس یتیم بچے کے لیے آپ نے فرمایا ہاں فرمایا وہ اس نے نہیں دیا فرمایا نہیں فرمایا اگر کوئی لے دے فرمایا محمد اس کا زامن ہے اس نے کہا ہاتھ نکالیں پھر کریں سودا میں نے وہ باغ لے کے نبی علیہ وسلم میں دے دیا اس بچے کو حضور نے اسی وقت اس بچے حضور فرمایا ابو دہدہ جا جنت میں جا کر دیکھ اس وقت تیرے لیے وہ بہ باغ جو ہے لہ 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 باغ یہ ہے وہ نیکی کا جذبہ جب آپ اپنے طور پر کرتے ہیں آپ یہ نہ کہیں میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں تو پیدا کرو ہے نہیں تو پیدا کرو یہ اپنے لیے محنت کر کے رزق بچوں کے لیے پیدا ہی کرتے ہو اپنے لیے گھر بناتے ہو تو پیدا ہی کرتے ہو کرزیں مانگ کے یہ کیا کہنا کہ میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں تو جاؤ اور وہ لوگوں سے کرزیں مانگ کر دو دو سال میں واپس کرو مگر جب دین کو ضرورت پڑھ جائے اس وقت تم وہاں پر پیش کرو اپنی ضروریات آپ پیسہ اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھ سے میں کہتا ہوں مال دے جائیں ورنہ یہ اولادوں کو آپ نے جائدادیں دے جانی ہیں اور انہوں نے واللہ آپ کو کوئی سالے سواب نہیں ہونا ایک طرق ہے کہ آپ کوئی سالے سواب نہیں ہونا آپ نے پریشان ہونا ہے بعد میں وہ مال انہوں نے ضائع کر دینا ہے اس لیے قیامت کا وہ جس میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے جب سونا آدمی آئے گا خدا کی بارگاہ میں تو ادھر بھی آگ ادھر دیکھ کے تو وہ اس وقت کہے گا اے کاش مال دار لوگ مال دار لوگ جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ سب جھوٹ کریے یہ جھوٹ ہوتا ہے میرے پاس نہیں ہے دبائے ہوئے ہیں زمینوں میں نکال لیں بینکوں میں پڑھیں ہیں تجوریوں میں پڑھیں کبھی کسی ایسٹ کی شکل میں پڑھیں پڑھیں سب کے پاس ہی ہے اس ملک میں کوئی غریب نہیں فرمایا اے کاش پوری زمین جتنا سونا ہوتا آج میں جہنم سے بن جاتا آج میں آپ کو اپنی آواز دے رہا ہوں یہ ادارہ بن گیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے شاید صاحب نے تو پانچ لاکھ کہہ دیا انہوں کا تو پہلے یہ ایک بہت بڑا تعاون ہے بیکن ماشاءاللہ 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 ایک لاکھ ماشاءاللہ اوہ بڑھو بچوں آپ بھی ماں باپ کو کرو مجبور کر جا کے کہ جو کچھ ہے تو دے اللہ آپ کا جس نے پیل کی اور جس نے آپ سب نے یہاں پر دیا اللہ آپ کا قبول و منظور فرمائے میرا یہ کچھ نہیں ہے یہ نامین ساتھ لے کر ہی جانا ہے بس میں ایک بھٹا دیکھنا چاہتا ہوں مرنے سے پہلے مجھے کوئی زندگی سے گلہ نہیں ناشکوا ہے اتنا سا بھی نہیں کہ زندگی کس طرح گزری کیسے گزری کیا ہوا کیا ہوا میرے ساتھ کیا ہوا ہے یہ تو ہم سے پہلے بیکوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا آفتیں آئیں یہ کیا ہے یہ اس کے بعد کی زندگی پس دروازہ یوں کھلنا ہے ملک الموتیں کھولنا اور مجھے داخل کر دینا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا بھاگو اس جنت کی طرف کا عرض سماوات وال عرض جس کا پھیلاؤ زمین و آسمان جتنا ہے پھیلاؤ زمین و آسمان کوئی آسمان کی حد کو آج تک دیکھا زمین کی تو حد ہے کہ آپ نے کہا آسمانوں کی حد تک کوئی نہیں بندہ آج تک باہی نکل سکا فرمایا اس کا پھیلاؤ اللہ نے کہا لا محدود زمین و آسمان اور اس کی بادشاہیاں جا کر لو اور ایش ہی ایش کرو اس کے اندر فرمایا اس جہنم کی آگ سے میں بان جاؤں جس سے بند منے گئے اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا پیسہ کافر یہودی عیسائی اور یہ سارے آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے بنتا ہے آپ کا سال اور میرا اس سوال کا جو آپ بنتا ہے دینا میں بہت بچپن میں بائبل سکول کے اندر ایڈمیشن لے لیا بلکل گیارہ سال کا تھا یہ جی ٹی ایس کے پاس بنا ہوئے ڈیورڈ بلا جہاں پر یہ چارٹرڈ اکاؤنٹن بینک بنایا ہے یہ پورے کا پورا ایک ایریا ہے جو عیسائیوں نے اپنے نام کر آیا ہے اور اس کے سامنے کیتھولک چرچہ اس میں ایک بہت شاندار یہ تو کچھ بھی نہیں اتنے باغ بھوٹے اتنے خوبصورت انگریزوں کے انہیں اپنی طرز پر بنا کے بائبل سوسائٹی بنائی ہے جس میں وہ بائبل تفسیر کے ساتھ پورے پاکستان میں پھیلاتے ہیں پورے پاکستان میں اور فری ڈاک جاتی ہے اور فری ڈاک ہی آتی یہ آپ انیس سو کانوے کی باتیں میں بتا رہا ہوں لوگ پاکستان بننے سے پہلے کہ یہاں کام کرے میں اس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں سات سال میں اس کا سٹوڈنٹ رہا ہوں اور مولانا صاحب کو لاکھے بھی مناظرے ان کے ساتھ کرواتا رہا ہوں میں نے بائبل کہا کہ لفظ میرے پاس ابھی تک ساری ڈگرییاں موجود ہیں وہ جتنے سیٹیفکیٹس ہیں جو بائبل پڑھنے کے بعد دیے جاتے ہیں وہ میرے پاس انگریزی میں بھی میں نے پڑھی اور میں نے اردو میں بھی پڑھی سات سال لگا کے بائبل کی پوری تراز زبور انجیل سائیفی انبیاء میں نے پسید کے ساتھ پڑھی وہ پڑھیں یہاں پہ کئی دوستوں نے دیکھیں اس وقت میرے ذہن میں تھا کہ یارہ ہمارا کوئی دارہ ہی کوئی نہیں کوئی دارہ پاکستان کے اندر نہیں مجھے میرے پھپا جینے تھے انہوں نے کہا یارہ دارہ لاہور ہوتا تھا تعلیم القرآن ہم نے کیا تھے اس کے کورس گھر بیٹھے میں نے اسی وقت وہ نمبر لیا ڈاک میں ڈالا نہ اس وقت کوئی فون تھے ڈاک میں ڈاٹھویں جماعت میں میں پڑھتا مجھے تیرہ سال کا پہلے میں گیارہ سال کا اس میں تیرہ سال کیوں میں لیا بس ایک سال کے اندر اندر ہوں پانچ کورس شہادت العالمیہ یہ وہ سارے قانون کے فقہ ہر شہ پڑھ لی اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کورس کر کے وہ فل انڈی بلینکس کے ذریعے چھوٹے مقصد سوالم کی ذریعے سے پڑھاتے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے قرآن مجید ترجمے کا ہمیں دے دیا تو وہ میں نے کورس میں سوچتا رہتا تھا جب میں بڑا ہوا تو میں دین اسلام کی خدمت کرنے کے لئے اسی طرز پر کام کروں گا میں ایسے ہی لوگوں کو پڑھاؤں گا میں درس انظامی ایسا نہیں پڑھاؤں گا کہ مدرسوں کے اندر پتا ہی کوئی نہیں تھوڑے دن پہلے کہ استاد بہت بڑے مدرسے کا استاد میرے پاس آیا میں نے اس کے محتمیم کو لکھا کہ مجھے ایک کتاب چاہیے تو اس نے بندہ بیجا اپنا استاد کے کاش صاحب کو کتاب دیکھ رہا ہے یہاں بیٹھے گئے وہ کہتے ہیں آپ کی کاش صاحب ہزار گناہ بات صحیح ہے مدرسوں میں وہ محول نہیں پڑھنے کا جو آپ کہتے ہیں نہ وہ ٹائم سے سوتے رات کے گیارہ وقت تک بھی پڑھتے ہیں میں نے کہا سنو تو مسنون ہے کہ اشاہ کے بات سوئیں لیکن کوئی تعلیم کا بائی جاند انتظام نہیں ہو سکا یہ میں نے آپ کے سامنے چھوٹا سا خطبہ اس لیے دیا ہے اب میرے میں جان نہیں رہ گئی کہ میں لمبے لمبے خطبے دوں تھک گیا ہوں آپ میرے جسم پر یقین جانے ہڈیاں بھی نہیں رہ گئی ساری رات کوئی گیارہ بار میں اٹھتا ہوں کہ ایک دفعہ بھی ایک ہڈی کے پہلے نہیں میں سو سکتا گیارہ بار اور بیٹھا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں کبھی بیٹھ کر نین پوری کرتا ہوں یہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے میرا بلکل کرینے میں میں قریب لگ گیا ہوں یہ کوئی دین کا کام میں نے سوچا ہے آپ لوگ کو چاہیے مرکزہ دین اور خالص کے لیے کرزہ اٹھائیں ہمیں کرزہ لاکر دیں جیسے تیسے کر کے یہ فرق صاحب کے پاس ایک پلات بھی ہے انہوں نے اس کے بارے میں بات کی ہے وہ ساٹھ ستر لاکھا پنجاب آسنگ میں پلات ہے کوئی بندہ وہ اگر خریدنا چاہے تو یہ خرید کے اس کے پیسے بھی آپ گہگ ڈونڈ کر لاکھیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا کچھ تو کریں باہر کے لوگ بیٹھے اسے وہ پلات خرید سکتے ہیں کچھ تو کریں خدا کے لیے تاکہ وہ جگہ ہمیں مل جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم وہ دس مرلے کا پلات ہے ستر لاکھوں پر پر ہاں جی ٹھیک ہے دس مرلے کا بہترین لوکیشن پر پلات ہے جو کوئی آدمی لینا چاہتا ہے اللہ کے بندوں ہمیں قریب کرو دیکھو تم لوگوں کے بغیر کسی سے آسرہ پوچھے بغیر دیکھو میں کہاں تک پہنچ گیا ٹھیک ہے نا دو بندوں کی یہ کاوش ہے اتنا پیسہ کٹھا کر لینا کوئی آسان بات نہیں ہے آج کے دور میں دو مرلے کا کرنی بنتا یہ تمہارا بنا دیا چار چار مندلہ وہاں بنایا اب آگے جا کر بناوں گا اور وہ ماشاءاللہ ساڑھے تین ایک کڑ جگہ ہے بڑی کھلی وسیع وری اٹھائیس تیس کنال جگہ وہ بن جائے گی اس کے اندر مدرسہ بنائیں گے لوگوں کے بٹھائیں گے بچے وہاں پر پڑھیں گے دیندار لوگ کے لیے ہم وہاں پر اچھی رہائشیں بنا سکیں گے تاکہ لوگ بھی کٹھے تو ہوں ایک جگہ پر اب جو مسئلہ بنائے نا لوگ مجبوریوں میں پیسوں میں اپنی جگہوں پر فس گئے ہیں وہ نہیں دین کا کام کر سکتے ساری سلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں بڑے بڑے اچھے استاد ہیں نہیں پڑھا پاتے گھروں کی مجبوری ہیں کیسے آ جائیں میں کہاں سنکو دو دو تین تین لاکھ دے گوں جب وہ ہمارے پاس وہاں پر موجود ہوں گے کچھ تو کوئی چندہ ایک جگہ ہوگا وہ پڑھائیں گے یہ پڑھیں گے ہمیں پانچ دار بچہ نہیں مجھے پڑھانا مجھے صرف پانچ بچے پڑھانے صرف پانچ اور دس بچے عام لوگوں کے لئے تو سال ساتھ دو دو سال کا میں نے کورس ترتیب دیا اور وہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے کروڑ کروڑ دے اتنا خوش رکھے وہ این جوانی میں چلا گیا اور جا کے وہ اب بھوروں کے ساتھ ہی مزے کر رہا ہے کوئی تحجت کا دن نہیں اور کوئی وقت نہیں کہ جب برا یا اچھا وقت میرے دل پہ آئے تو میں حارس کو دعائیں نہ کروڑ وہ کیا لڑکا تھا 23-22 سال کی عمر میں میرے آیا اور میرے ایسے کام کر گیا پورا نصاب 85 کورس تیار کر کے اردو زبان میں مجھے لے گیا استاد جی اور میں نے وہ بتایا تھا کہ یہ نصاب وہاں پر موجود ہے جب میں آتا دفتر سے یہ الٹا لٹا ہوتا سارا دن کام کرنا الٹا لٹ گے پرنٹ اوٹ کر کے نکال نکال کے تھک جاتا چور ہو جاتا کینسر ہوا اچانک مار گیا اس سے کہا تھا میں نے اسے واپس بیجا تھا کہ تم بی ایسی آنرز کر کے جلدی آتا کہ میں اس وقت تک یہ بھی نہیں بنا تھا یہ برکز بھی تیار دی ہوا تھا یہ بان جائے بھے بھے تو لیکن وہ بچارا چلا گیا ایسے وقت میں مجھے وہ بچا یاد آتا ہے جس نے اپنا سارا کچھ میرے لئے قربان کر دیا اپنی منگیتر سے بھی کہہ دیا اس نے کہا کہ رشتہ توڑنا توڑ لو ورنہ میں اس آجی کے پاس چلا جاتا ہوں باپ سے نراض ہو گیا لیکن قدرت اسے لے گی اللہ نے جو کام لینا تھا اسے لے لیا نصاب بنے پڑے ہیں میں تیار بیٹھا ہوں میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے جمعہ وہ ہیں جو میں نے آپ کے اتنے پڑھا دیئے ہیں اتنا کچھ میں نے بتا دیا کہ میرے پائے کا میں اللہ کے فضل سے خدا کے پروسے پر کہتا ہوں ایسا جمعہ آپ کو کوئی پڑھا سکتا ہی نہیں جائیں جا کر آپ پورے پاکستان کے اندر جا کے تلاش کریں جو سچا نالج تھا میں نے آپ کو دے دیا اور ایسی ایسی تلخ باتوں کے ذریعے سے دیا کہ ابو ذر غفاری کی بھی جو ہے نا کہا نا جس وقت اس نے شام کہ ابو ذر اگر شام چاہیے اسمان تو ابو ذر غفاری تو ابو ذر غفاری کے بارے میں اللہ کے ربی نے کہا کہ اس جیسا سچا بندہ مان ہے زمین و آسمان کے نیچے نہیں جانا اتنا سچ بولا کہ اپنے بھی پرائے ہو گئے اتنا سچ بولا کسی گھڑے کا ڈککنہ میں رہا گیا میرے پاس میٹھی زبان تھی میرے دادا میرا باپ ایسی میٹھی زبانیں اس سے انہوں نے کروڑوں کمالیے میرے دادا کہتے تھے روٹی کھاؤ شکر نہ تھے دنیا روٹو مکر نہ مجھے بھی آتا تھا یہ مکر لوگ کہتے ہیں مولانا عیساق صاحب جیسے خطبے کیا دوں مولانا مولانا صاحب کا کام پیچھے پھر کیا رہا گیا ضائع ہو گیا مسجل سے نکال دیا ان لوگوں نے وہ لوگ موٹیویٹ نہ کوئی دین کا کام نہ ہوا کوئی مدرسہ دارہ نہ بنا خود وہ آخری وقت میں اتنا روئے اتنا روئے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر مجھے نے کہا کاشا میرے کام نو ساملا میں نے کہا ہاتھ کھو دی میں نے کہا ہاتھ نہ جوڑیں مر جوں گا میں نے اسی دن اپنا ریزائن لکھ دی اپنی ایک ہی نوکری سے کہ میں نے اب نوکری کرنی ہی نہیں بس استاد جی نے کہہ دیا اور اس کے دو چار سال بعد میں نے سارا کوئی چھوڑ چھاڑ دیا یہ لکھے یا اسلام کو چلا لوں یا اپنا سارا کو چلا لوں اس لیے آج اس نیٹ کے توسط سے پوری دنیا کے اندر اپیل سنی جائے گی آپ کا کام ہے کہ میرا مرکز کا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھر دیں بھر دیں مجھے کسی کے دروازے پہ نہ جانا پڑے کہ میں کسی کا دروازہ کھٹ کھٹا ہوں میں نے رات اللہ کا دروازہ کھٹ کھٹایا میں نے کہا میرے مولا کاشا فلی نے تیرے دروازے سے مانگا اس ساری زیادی اگر تو مجھے گنیم نہ کر سکتا تو کوئی بندہ بھی مجھے گنیم ہی کر سکتا میرا باپ بھی چاہے تو مجھے گنیم ہی کر سکتا گنیم کر دے اور کچھ ایسے عوان اور انصار جیسے تُو نے اپنے نبی کو تعاف فرمائے تھے ایسے ساتھی تیار کر دے جو اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو عزیزو یہ آج کا جوا صرف اسی منافر ہے کہ آپ لوگ جو ہے اپنے 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 اعلان کی ہیں دل کی بخیلی کو چھوڑ دیں یہ جتنے باہر بیٹھے ہیں مولانا اسحاق کا مشن مولانا اسحاق کا مشن پڑھنے سے ہے ان کے خطبے سنیں وہ کہتے تھے جب تک علم نہیں آیا گا اس امت کی اندر صحیح صاف سترا نکرا پاک صاف افکار پاک نہیں ہوں گے حدیثیں صحیح ضعیف اور جھوٹی صحیح تفسیریں لگ نہیں ہوں گی کیسے ہم امت کو خلافت کر لیں گے یہ خلافت کے انقاد کیلئے میری کوشش ہے کل میں آنے والے وقت میں جو خلافت کا انقاد ہوگا یہ تاریخ لکھی جائے گی مولانا قاسم نوٹوی کا میں نے پڑھا ہے وہ آپ بناوں اور ختم کروں حضرت نوٹوی بلکل ایسے تھے کہ مٹے ہوئے تھے وہ کہتے تھے مجھے کوئی جانے بھی نہ تو روز لڑائی ہوتی تھی کہ ایک مدرسہ بنانا ہے تو حضرت نوٹوی کے ساتھ وہ گاؤں کے جو بڑے بڑے چودری تھے وہ کہیں بنانا ہے تو ایک دن حضرت نوٹوی نے دعا کیا اللہ سے بھی یہ آپ جو یہ کیا ہے ابن نوٹوی کیا کر سکتا ہے رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جا کے اس کے گاؤں کی ایک جگہ دکھا دی گورمنٹ کی وہ جگہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہہ دیا کہ یہ میں لائن لگا کے جا رہا ہوں اس جگہ مدرسہ بنا وہ صبح اٹھے تحجت کے وقت وان لائن لگی تھی ادھر انہوں نے مدرسے کی بنیادیں رکھی وہ چودریوں کو بعد میں دو چار دا سن کے بعد پتا چلا بھی یہ جگہ سفیشنٹ نہیں سفیشنٹ جگہ کیا ہوتی ہے آج ہر جگہ تبلیغ میں دیو بند جہاد میں دیو بند آپ تقریروں میں دیو بند کتابوں میں ختم نبوت کے منصف پر کھڑے ہر جگہ پر آپ کو نظر آئے گا یہ دیو بندیوں کا نہیں کمال یہ اس قاسم نوٹوی جو مٹا ہوا تھا نا اور کوئی کتاب نہیں تھی حضرت نوٹوی کے پاس بس پڑھ لی سو پڑھ لی اپنے کمرے میں بیٹھے ان چار سال کی عمر میں وہ فات پا گئے اپنا کام کا قتم کر کے بس ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی شادی کی وہ شادی بھی نہیں کرتے تھے سمجھے بعد میں اتنی نصر یہ اتنا پھیل گیا کام اب حشر کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائے گا اللہ 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 تحریک مجاہرین ان کے نام پر ہر شعبے کے اندر میں بھی چاہتا ہوں بھی حشر کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں یہی کچھ سمان لے کر جاؤں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں کہتا ہوں اللہ تُو راضی ہے خوش ہے تُو مجھ سے جنت کو چھوڑیں جنت کیا چیز ہے اللہ کی طرف اللہ کے لئے جنتیں بنانا گرانا گرانا وہ تو اس کا کون ہے کچھ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میں جاؤں اللہ مجھ سے میرے ایک طرف گناہ رکھ لے اور ایک طرف میں اللہ سے کہوں کہ یا اللہ مجھے یہ پرواہ نہیں ہے عجل کی کہ تُو کیا دیتا ہے کیا نہیں دیتا ہے پر میں ایک بات چیرے پر مسکرہ ہٹنا کے بتا کہ کیا تم اس سے راضی تھا وہ گیا راضی میں نے بندگی کا کوئی حق ادا کیا اپنی توسط تک جتنا میں نے اٹھا دا تھا تو اللہ تعالی وہ میری یہ دعا ہے کہ یا اللہ میرے ایسے طالب علم پیدا کر اور آپ نے جس لئے بندے نے اس میں پیسے ڈال دینے نہ ابھی آپ کو کچھ نہیں پتا چلنا آپ نے کہنا ہم تانگ ہیں ہمارے ہلار ٹھیک نہیں ہے بہت ساری باتیں کرنی ہیں جائے حشر کے دن آپ اس کا لطف پائیں گے موت سے پہلے آپ راحت پائیں گے میری یہ گرنٹی ہے نہ آئے تو حشر کے دن میں آپ کے لئے وہاں پر بطور کھڑا ہوں گا مجرموں کے طور پر میرے گلے پر جو آپ کرنا ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیں لیکن یہ کام ہم نے کرنا ہے ایک کروڑ ستر لاکھ کی خطیر رقم ہے رات تک سنتیس لاکھ میرے اکاؤنٹ میں آگیا ہوا ہے میں نے باہر ہر وہ لڑکا جو میرا طالب علم تھا میں نے ان کو کہہ دیا اب باقی سارا آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ وہ آپ مجھے باقی ایک کروڑ تینٹالیس لاکھ یا ایک کروڑ چالیس لاکھ جتنا بنتا ہے اس کو پورا کریں جہاں سے مرضی لائیں یہ باہر کے لوگوں میں ایک مہینے تک کے لیے ہم ایک مہینے کے بعد ریجسٹری کرائیں گے آج میں نے انہیں وہ ہیٹ دے دیا کہ ہمارے پاس نصف پیسے تو آپ لے جائیں کیونکہ وہ جگہ قیمتی ہے اور لوگ ان کے پیچھے ہیں پندرہ لاکھ وہ ہی اس کی ریجسٹری کے اوپر بھی پندرہ بیس لاکھ لگے گا پھر بعد میں ہم نے وہ ابھی جگہ لے لیں یہ بانے ایسی جانی ہے کہ آپ نے دنگ ہی رہ جانا ہے بالکل سب نے دنگ رہ جانا ہے یہ مرکز جب میں بنا رہا تھا لوگ کہتے تھے یہاں کس نے آنا ہے کاشف کی بہت بڑی گلتی ہے اس نے یہاں پر پیسے لگا رہا ہے بڑے بڑے امیر آدمی آئے وہ یہاں سے میرے سے دھوکہ کر کے چلے گئے واللہ ایک کی اولاد بھی آج چھیک لیں گے سب برباد ہو گیا ان کا کچھ بھی نہیں بچا نشے کرنے لگ گئے کہاں کہاں ذہنی مریض بن گئے سب طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان کے بچے کچھ نہیں ہیں یہ کچھ نہیں ہوتے بچے جن کے لیے جن آواز تے تو پاپ کمام نہ ہیں رہانی رن اولاد تے کارنہیں ان کے لیے آپ ایسے گناہ بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے محبوبہ بیوی اور محبوبہ بچے ان کے لیے ہانی رن اولاد تے کارنہیں یہ مولانا صاحب پڑھتے تھے یہ قیامت کے لیے ان ساتھی نہیں آپ کے بندے آج آپ اپنے طور پر جتنے لوگوں پر اپیل جاتی ہے سنیں اور اس کو جو ہے نا وہ پیسے پورے کریں جائیں کردے کٹھے کریں لوگوں سے مانگیں ایک لاکھ تو ہر کوئی دے اور باقی جو ہے بندے جتنے بھی ہیں وہ دس راکھ بھی کوئی دینا چاہے ایک آدمی نے کہا میں پانچ راکھ بھی جو آ رہا ہوں اور وہ مزدوری کرتا ہے اور پہلے چار بیجنے کے بعد پھر آج اس کی بیوی نے کہا بیوی اس کی متفق نہیں تھی اس کے ساتھ پر چھے مہینے سے اس کی بیوی متفق ہوئی ہے لاکھ اس کی طرف سے بھی آ جائے گا بیویوں نے عورتوں نے مجھے بیج دیئے یہ عورتیں اپنے چانچلوں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں یہ جو زیور ہے نا یہ جہنم کے ٹاپ بن جائیں گے ان کی بیویوں تو بھائیو یہ میں دونوں چیزیں ایک طرف بشارت دے رہا ہوں کہ مزہ ہی مزہ ہوں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لطف آ جائے گا آپ کو قیامت کے دن اور دنیا میں بھی آپ کو ساس و گناہ تو یہ ہی واپس کر دے گا نا اللہ تعالی باقی پھر اللہ تعالی وہاں پر دیکھے گا ان کے ساتھ جتنے اخلاص کے ساتھ دیں گے اور ایک اپیل اس کے اندر میں پھر آپ سے کرنے رہا ہوں وہ تلق ہے میں تلقی کے بغیرہ رہ نہیں سکتا بس یہ میری مجبوری ہے کوئی بندہ پیسہ دے کے مجھ پر احسان نہ جتائے کہ پھر میں اس کے بعد لاکھ دوں گا اور کاش صاحب سے جب جی چاہے ٹائم لے لوں گا ان کے گلے میں توک لاکھ کا ڈال کے جب جی چاہے جو فتوہ موالوں نہیں اللہ کو دے رہا ہے مجھے بھی دی رہا اللہ کو دے رہا میں اپنی بیماری اور اپنے موڑ کے حساب سے دیکھوں گا میں کئی دفعہ اس لیے بھی نہیں ملاقات کرتا کہ میں انتہائی تلقہ علت میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ آ جائے گا تو مجھ سے بدمزگی لے کر جائے گا اس سے بہتر ہے میں اسے ملو ہی نہ ٹھیک ہے میں روک دیتا ہوں اسی وجہ سے تو آپ یہ دیکھ لیں جس نے دینا ہے اللہ کو دینا ہے اللہ کو دینے کے بعد آپ بھول جائیں اپنی میکی کرنی ہے اور خود ہی دریا میں ڈال دینی ہے خود ہی دریا میں یہ پھر وہ رحمت کا دریا جانے آپ جانے کس طرح یہ نیکی پھر اللہ کی بارگاہ میں سلسویل اور قوسر اور تصریم کی جا کر جیل کے اندر گر جائے گا جو جنت کے اندر ہے دنیا کے اندر ہے ڈالو اس نہر کے اندر آخرت کی نہروں سے جا کر جزاعت کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین